موسیقی اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مای چینل میڈیکس ہسپیٹل میڈیکس ہسپیٹل ایک ایسا چینل ہے جس کے اوپر ڈیزیز اور میڈسن کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی کیا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہرٹ فیلیر کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہرٹ فیلیر کیا ہے اس کی قاضیز کیا ہو سکتی ہیں اس کے سائن ایڈ سیمٹرمز کیا ظاہر ہوتی ہیں کون سے ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ پرفارم کروا سکتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس کے اوپر ڈیزیز میڈسن کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی کیا جاتا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کون سٹارٹ کرتی ہیں ہرٹ فیلیر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہرٹ فیلیر ایک آم اور سادھا لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ہمارے ہرٹ کا کام یہ ہوتا ہے دل کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی کے اندر بلڈ کا سرکولیٹ کرتا ہے ہرٹ فیلیر اس کنڈیجن کو کہا جاتا ہے کہ جب دل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ اب ہرٹ فیلیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ مکمل طریقے سے اپنا کام بند کر دیتا ہے ہرٹ کے اندر ایک آرٹریز اور وینز ہوتی ہیں جس کے اندر جب فیٹ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ آرٹریز ہوتی ہیں وہ آہستہ بلاک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ سائٹ پہ ایک ویڈیو شو کی گئی ہے جب یہ فیٹ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آرٹریز بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے بلڈ فرو ڈیکریز ہو جاتا ہے تو یہ نا ایک ہرٹ کے کسی نا ایک چیمبر کے اندر نا ایفیکٹ پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے نا ہرٹ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ بلڈ کو پمپ کر سکے تو ایک پورشن جو ہوتا ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو نا ہرٹ فیلیر کہا جاتا ہے ہرٹ فیلیر میں اور ہرٹ اٹیک میں نا ڈیفرنس ہے ہرٹ اٹیک پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رہا کی ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہرٹ فیلیر کی کیا کازز ہو سکتی ہیں جن میں سے ایج ایک میجر فیکٹر ہو سکتا ہے ہرٹ فیلیر کا کیونکہ جب ایج بڑھتی ہے انسان کی تو وہ پروپر طریقے سے کام سر انجام نہیں کر پاتا کیونکہ اس ٹائم اس کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہوتی جب ایج بڑھتی ہے تو امیون سسٹم اچھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بہت سے آرگنز کے اوپر فیکٹ پڑھتا ہے ہرٹ کی ڈیزیز فی میل کی نسبت میل میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو میلز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایسی چیزیں کنزیوم کرتے ہیں جیسے سموکنگ، الکوہل وغیرہ تو اس کی وجہ سے بھی آرٹریز بلاک ہو سکتی ہیں فیملی اسٹری بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں سے کسی کو یہ ڈیزیز ہو تو وہ آپ کی جینز کے ذریعہ آپ میں ٹرانسفر کر سکتی ہے اس کے علاوہ سموکنگ اور انہیلتی ڈائیٹ ڈائیٹ یعنی فاسپورٹ کا زیادہ استعمال کرنا سموکنگ کرنا، الکوہل کا کنزیوم کرنا بھی ایک میجر کاز ہو سکتے ہیں آئی بلڈ پریشر یہ بھی ایک میجر کاز ہو سکتا ہے ہرٹ فیلیر کا کیونکہ ہرٹ کی جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ ریپچر ہو جاتی ہیں بھی بلڈ پریشر سے آئی کولیسٹرول کی وجہ سے آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیسیز ہو سکتی ہے ڈائیبیٹیز بھی ایک میجر فیکٹر ہو سکتا ہے ہرٹ فیلیر کا اب ہم بات کرتے ہیں سائننڈ سیمٹمز اگ ہرٹ فیلیر کے کون سے سائننڈ سیمٹمز ظاہر ہوتے ہیں ہرٹ فیلیر کے بعد ہرٹ فیلیر کے بعد چسپین ہو سکتا ہے، شوٹنس آس بریت، سانس لینے میں تنگی اور مشکل پیش آ سکتی ہے اس کے علاوہ افٹیک ہو سکتی ہے، ویکنس ہو سکتی ہے اور لیگز اور اینکل اور پوٹ میں یہ جو ہنے ان کے اندر سویلنگ آ جاتی ہے کیونکہ یوریک ایسیڈ انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ریپیڈ ایرگولر ہرٹ بیٹ ایرگولر ہرٹ بیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل نہ اب نارمل طریقے سے دھرکنا شروع ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یہ بھی ایک میجر سائننڈ سیمٹمز ہو سکتا ہے ایکسرسائز پرفارم نہیں کر پاتا پیشنٹ کیونکہ سانسٹڈ جاتا ہے اس کنڈیشن کے اندر اس کے علاوہ سویلنگ ہو جاتی ہے بیلی کے اوپر بیلی والے ایبڈومینل ایریاز کے اوپر سویلنگ ہو جاتی ہے یہ بھی ایک سائننڈ سیمٹمز ظاہر ہوتے ہیں ہرٹ فیلئر کی پیشنٹ کے اندر اگر ہم ڈائیگنوز کی بات کریں تو ڈائیگنوز میں ہم ایسی جی پرفارم کروا سکتے ہیں کیونکہ ایسی جی ہرٹ کی ایکٹیویٹی کو میر کرنے کے لیے پرفارم کروایا جاتا ہے اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے کس طریقے سے کام سر انجام دے رہا ہے تو ایسی جی پرفارم کروا کے ہم اس ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پریونشن فار ہرٹ فیلئر کے کیون سی پریونشن پر عمل کر گئے ہم ہرٹ فیلئر کے خازز اور سائننڈ سیمٹمز کو ختم کر سکتے ہیں ہیلتھی فوڈ کا استعمال کرنا اگر آپ کے اپنے فوڈ میں ویجیٹیبلز اور فروٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اس کے سائننڈ سیمٹمز کو کافیت تک کم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فیٹ نہیں ہوتی جوکہ آرٹریز کو بلاک نہیں کرتی فیزیکل ایکٹیویٹی سے آپ اپنے بلڈ سرکولیشن کو امپروف کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیزیز کو کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ اپنا ویٹ کو لوس کرتے ہیں ویٹ کو کم کرتے ہیں تو فیٹ آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی سے کم ہوگا جب فیٹ کم ہوگا تو وارٹریز کے اندر ڈیپوزٹ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے اس کے سائننڈ سیمٹمز اور کاز کو ختم کیا جا سکے سموکنگ اور الکوہن کو آپ کو چھوڑنا ہوگا سموکنگ اور شراب نوشی جو ہے اس کو کوٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک میجر کاز ہو سکتی ہے ہرٹ فیلیر کے اس کے علاوہ آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں ویٹ کو کنٹرول میں رکھیں اور اچھی نیند بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہرٹ فیلیر کے کازز کو کم کیا جا سکتا ہے اس سے اس کے علاوہ سٹریس کو اور انزائیٹی ڈیپریشن کو ختم کریں ریگولر ایکسرسائز کریں اچھی ڈائیٹ لیں تو ان سب چیزوں پر عمل کر کے ہرٹ فیلیر کے کازز کو اور سائننٹ سمٹرمز کو کافی اتنا میڈیسن کوار ہرٹ فیلیر ہرٹ فیلیر کو مینٹین کرنے کے لیے ان کے کازز اور سائننٹ سمٹرمز کو کم کرنے کے لیے آپ کچھ میڈیسن دے سکتے ہیں جن میں انجیو ٹینسن کنمرٹنگ انزائم یعنی کے ایسی انہیبیٹرز ہوتی ہیں یہ آرٹریز اور بلڈ ویسلز کو ریلیکس کرتی ہیں ڈائیلیٹ کرتی ہیں جس کے علاوہ بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمن اور مینٹین رہتا ہے تو ان میڈیسن کے استعمال سے بھی آپ ان کے سائننٹ سمٹرمز اور کازز کو ختم کر سکتے ہیں انجیو ٹینسن کنمرٹنگ انزائم اس کے علاوہ بیٹا بلوکرز ڈائیوریٹکس وغیرہ دے سکتے ہیں یہ تمام بیٹا بلوکرز ڈائیوریٹکس ایسی انہی بیٹرز جتنی بھی ہیں تو نا یہ آرٹریز اور وینز کو ڈائیلیٹ کر دیتی ہیں اور بلڈ فلو تو اچھے طریقے سے ہوتا ہے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو ہرڈ فیلیر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ان میں میڈیسن کے کچھ برینڈ نام ہیں جن کو استعمال کر کے بھی آپ ان کے سائننٹ سمٹرمز اور کازز کو ختم کر سکتے ہیں جن میں لوڈ سارٹن اولمو سارٹن وغیرہ شامل ہیں یہ میڈیسن استعمال کر کے بلڈ پریشر کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسی انہیویٹرز ہیں جو کہ آرٹریز اور گینز کو ڈائیلیٹ کر کے ان کی فلیکسیبیلیٹی کو انگریز کر دیتی ہیں اور بلڈ پریشر نارمر رہتا ہے مینٹین رہتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میڈکس ہسپٹل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل کے اوپر ڈیزیز اور میڈسن کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹاڈی کیا جاتا ہے